مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیمین مفتی منیب الرحمن نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا لاہور میں زونل رویت حلال کمیٹی پنجاب کا اجلاس مفتی محمد اسحاق ساکی کی زیرستدارت مہکمہ اوقاف کی امارت میں ہوا پی ٹی آئے اور کافری کا پنجاب میں نون لی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات اگلی لائن آف ایکشن پر غور وزیدیالہ پنجاب کا نام عمران خان کے پاس ہے شریف برادران نے ادارے کمزور چھپن کمپنیاں بنا کر منپسند افراد بھرتی کیے پی ٹی آئے رہنماؤں جہانگیر ترین شہباز شریف کے ناپائدار منصوبوں نے صوبے کا بیڑا غر کر دیا پنجاب بے طریقے انصاف نمبر گیم کی دور میں سب سے آکے بی ٹی آئی اور اتحادیوں کا سکور ایک سو نواسی پر پہنچ گیا نون لیگ اور بیپلز پارٹی کے ایک سو اکتہ نمبر پنجاب کے تین ہلکوں میں الیکشن ملتوی دین کے نتائج روکے گئے پنجاب اسمبلی کے ستر وی نو منتخب ارکان کے اشراس کا شیڈیو تیار پندرہ اگست کو سپیکر آنم حمد اقبال نو منتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے سولہ اگست کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا جبکہ انیس اگست کو قائد ایوان کا انتخاب ہوگا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم، خوشگوار ہو گیا کوٹ لکپت، ڈاؤنچپ، آرے بازار، کینٹ اور دیگر علاقوں میں بارش ہوئی گرمی کی شدت کم ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا بارش کے بعد لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر پچاس ازائد فیڈرز ٹرپ کر گئے شہر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم بھٹا چوک، نادر آباد، جوڑے پل، والٹن روڈ، کیولوری گراؤنڈ سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بند جشن آزادی میں ایک روز باقی ہر طرف یوم آزادی کی خوشیاں گلیوں، بازاروں اور گھنوں کی چھتوں پر سبز، ہلالی پرچم لہرانے لگے ملی نقموں کی گونج بچے آزادی کی خوشیوں میں سب سے آگے قومی پرچم، جھنڈیوں اور پیجز کی فروق میں اضافہ ایوان اگوال میں یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار تقریب طلبانے ملی نقموں سے لہو گرمایا مسیحی برادری وطن کی محبت میں سرشار کیتھیڈرل چرچ میں چودہ آگست کی مناسبت سے تقریب کیک کٹا گیا سی ٹی او کیپٹن ریٹائٹ لیاقت علی ملک کی شرکت پودا بھی لگایا اتوار کی جھٹی قربانی کے جانور خریدنے کا خصوصی پلان عیدے قربان میں چند روز باقی شہر بھر میں سات مویشی منڈیاں لگ گئے دوسرے شہروں سے قربانی کے جانور پہنچ گئے رونکیں، دوبالا، گاہکوں اور بیوپالیوں کے درمیان بھاو تاؤ قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور عیدے قربان کی عام ادامت شہر کی عارضی مویشی منڈیوں میں ناقص انتظامات سگیاں کی مویشی منڈی میں انتظامیاں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے عارضی مویشی منڈی میں بچھلی ہے نہ پانی بیوپاری پریشان قربانی کے جانور پیاس سے ہلکان عیدے قربان سے قبل عوان کی جیبوں پر ڈاکا سبزی کی قیمتوں کو آگ لگ گئی سبز مسالہ جات دس روپے فی کلو مہنگے جماعتر ستہ روپے ادرک ایک سو چھاسٹ روپے اور بندگو بھی نواسی روپے کلو پر فرو پی آئی اے کے بدترین خسارے کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی آئی اے بیل آؤٹ پیکج کا آڈٹ چاری ٹی آئی اے کو دوہزار آٹھ سے دوہزار سترہ کے درمیان تقریباً دو سو نو عرب کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا چیف فائنینشل آفیسر نے بیل آؤٹ پیکج ایک سو نینانوے عرب ظاہر کیا گمراک کن معلومات فراہم کرنے پر چیف فائنینشل آفیسر نئی ارحیات کو اظہار وجوہ کا نوٹس چاری کر دیا گیا لیگی امینے کے گارڈز کا رکشا رکشا ڈرائیور پر تشدد اور اغوا کا معاملہ امامی رکشا یونین کارٹ ہکر چوک پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پولیس نے احتجاج کرنے والے رکشا ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درش کیا مجید غوری برکی میں پانچ افراد کے قتل کی تحقیقات پولیس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں ناکام ملزمان واردات کے بعد لاہور میں رہے موبائل فون بھی استعمال کرتے رہے پولیس ملزمان تک نہ پہنچ سکی خاتین کو حراست میں لے کر ملزموں کو گرفتاری دینے پر ازامان کیے جانے کا انکشاف آلہ افسران نے واقعی کی ذمہ داری ایس ایچو برکی پر ڈال دی ایس ایچو کا پولیس لائن تباتلہ نگران وزیر سہر ڈاکٹر جواد ساجد نے زیاہ اسپتال کے میٹرنٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا افتتاحی تقریب میں وزیر سہر ڈاکٹر جواد ساجد پروفیسر اشرف زیا سمید عملے کی شرکت اونچی دکان پھیکا پکوان فوڈ اتھورٹی کے ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائی جالی دودھ بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی گروہ مانگٹ روڈ پر شہر کا معروف ترین شادی ہال سربے مہور کالج روڈ پر طریقہ انصاف کے راہنما اخلاق احمد گڑو کی جانب سے کارکنوں کے عزاز میں زہرانہ طریقہ انصاف کے راہنما میاں شہزاد مہر وسیم اور اشتیاق احمد سمیت کارکنوں کی شرکت پاکستان انجینرنگ کاؤنسل کا انتخابی مارکہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی جاری چیرمن کے لیے عبدالقادر شاہ سید اچفاق حسین جعوید سلیم قریشی اور وسیم نظیر میں مقابلہ ہے اور ایکسپو سنٹر میں پاکستان ویڈنگ شو کا دوسرا روز شو میں مثالی شادی کے تمام لوازمات قواتین کی ویڈنگ شو میں گہری دلچسپ